کرتے ہیں اور وہ پھر جب ورد ہوئی پچاس پچپنس ورس کی تو مکہ میں پہنچ گی حج کرنے کے لئے متھا ٹیکن اس کو یہ پتہ لگیا وہاں پر کیونکہ وہاں باہر بیٹھے مکہ کی مہمہ سناتے ہیں جو وہاں رکھتے ہیں حج یاتری حج جی اس کو یہ گیان ہو اب یہاں جس کا مرتو ہو جاتی ہے مکہ میں وہ سیدھا سرگ جاتا ہے اور اس نے دیکھا ساٹھ پینسٹھ سال کی ہوگی کیوں نہ سرگی سرگ کے لئے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس نے وہاں سے کرد لے کا اپنا شر کٹ دیا اور مکہ میں چڑا دیا سب یوں کہہ رہے ہیں یہ تو گئی سرگ میں یہ تو گئی سرگ میں سیدھے رشتے کھل گئے اور وہاں اگلے جنم میں ایک وحسیہ کا جنم ہو گیا اس گھنکہ کے شریر کو چھوڑ کے وہ پھر شیک تکین مسلمان جو سکندر لوڈھی کا دھارمی گروہ تھا اس کے گھر کنیا کا جنم ہوا جب وہ دس بارہ ورس کی ہوگی وہ مرچو کو پرابتی اس کا آگے جنم سیس نہیں تھا منوس کا ختم ہو گیا تھا اس نے وہ ساری بیٹری ڈسچارج کر لی تھی اس پرماتمہ کے چار ورس بھگتی کرنے سے اس کو تین منوس جنم کنٹینوس مل گئے لیکن آگے بیٹری چارج نہ ہونے سے وہ ختم ہوگی آگے اس کا منوس جیوہ نہیں تھا پھر پرماتمہ کہتے ہیں گیل گیل آگیا پھروں جب لگ درتی آقا سے یہ گیان جو داس آپ کو دے رہا ہے پرماتمہ آکے دیا تھا آپ کے ہر دے سے اتر نہیں سکتا آپ کو یاد آئے گا مرچو کے بعد بھی کم ندھ گلتی بن گی جو یہاں سے بھی مک ہو گئے جو گرود روہی نہیں ہوئے جو گرود روہی ہو گئے ان کا کتا اکاؤنٹ نہیں تو پھر اس پرمیشور نے لیلا کی سیکھ تقین ایسا ہے کو جد پکڑ دی کہ میری بیٹی نے جیویت کرتا میں مانو کبیر ایج گوڑ پرماتمہ نے کہا قبلالو ساوے گاؤں کے آس پاس کے سیر والوں کو اور لڑکی کو جندہ کروں گا کئی ہزار وقتی درسک وہاں پستی تو ہو گئے قبر میں دعب رکھی تھی دس بارہ دن سے قبر کو پھڑوا کر کے لڑکی سے کہا کہ کبیر کی بیٹی باہر آجا اسی سے ست لوگ سے جہاں بھی وہ آتمہ تھی وہ اسی سے واپس آئی اور لڑکی جیویت ہوگی بولو ستگور دی اس لڑکی کو پھر اپنی بیٹی روپ میں رکھا پرماتمہ نے اس لڑکی نے اپنے پتا کے سازدانے سے منا کر دیا اور ڈیڑھ گھنٹے تک پروتن کیا کہ یہ پرماتمہ ہیں بولے وقتی ہو تم کہاں گھوم رہے ہو میرے سے بھی گلتی بنی تھی چوتھا جنب پہلے میں ایک رابیہ نام کی لڑکی تھی پرماتمہ ملے تھے میں نے چیار سال بقتی کی تھی ان کی اس کے بعد بقتی چھوڑ کر میں اور سادنا کرنے لگی تھی اس کے قرآن مجھے منس جنب بھی ملتے رہے ایسی ایسی لیلہ مالک نے میری اس بقتی کے قرآن کی تھی میرا ویناس ہو گئی ایسا بقتی کا آج ان دیالوں نے پھر دیا کری ہے مجھے سرن میں لیا ہے اب ان کی کرپاس یہ میری حردے کی آنکھیں کھل گئی اب مار نہیں کھاؤں گی وہ کمالی پھر پرماتمہ کے سرنوں میں رہی اور بیڑا پار کروایا تو پناتماوں کیتہ بٹک لیو کیتہ بن صاحب کی بندگی کیتہ تھوٹھ کانا رہا پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شریشتی کے رچنہار کل مالک کبیر دیو جی نے ہم کال جال میں فشی ہوئے اجیانی پرانیوں کو اپنے نجھ گھر کی جانکاری بتائی پرنتو اجیان کے آدھار سے ہم اتنے رنگیں جا چکے ہوتے ہیں ہم اپنے بھگوان کو پہچاننے میں اے سمرت ہو رہتے ہیں اس کے لئے وہ پرمیشور ایک ویسیش رضا بخشتے ہیں وہ پرماتمہ کچھ ایسی پنیاتمہوں کو چومتے ہیں جو پرماتمہ کے لئے پوری سمرپت ہوتی ہیں لیکن ان کو دسا ٹھیک نہیں ہوتی ہے ان کو ملتے ہیں پھر اپنے ساتھ لے کر کے اپنے نجھ ستھان ست لوک مجاتے ہیں اور وہاں اپنے سامرتھے سے پریچت کراتے ہیں اور پھر اس آتما کو واپس چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آتما جو پرماتمہ سے پریچت ہو جاتے ہیں وہ پنیاتمہیں اس قبیر پرمیشور کی مہیمہ دھول کے ڈنکے پر سناتے ہیں اس پرکار آج ہم پرماتمہ کو پہچاننے میں سفل ہو گئے کہ ہم نے سدگرنتھوں کو آنکھوں دیکھا سدگرنتھوں کو بعد میں پہچانا پہلے پرماتمہ کے موکھک گیان سے ہمیں وہ گیان ہوا اس پر ویسواس ہوا اس داس کو پناتما یہ داس پہلے انمان پزاری تھا شری کرسن شری رام اور ویشنو شری ویشنو جی شری سنکر وگوان ماتا جی شیم جی بابا شیم جی آدھی سبھی کا پجاری تھا کیونکہ پویتر ہندو درم جنم ہونے کے کارن ہم نے اتنا ہی گیان سن رکھا تھا اب جس میں یہ گیان سنا ایک بار تو اچھا سا نہیں لگا بلکل اپوجیٹ گیان محسوس ہوا لیکن کہتے ہیں ستگرو کے سبد میں ایک سکتی ہوتی ہے وہ اپنی آتما کو اپنی طرف ایسے کھینچ لیتا جیسے چومبک کھینچ لیتا ہے اور پھر رہ رہ کر اس گیان کبیر جلاہا جو ہے یہی وہ پرماتما ہے یہی کا یہی واسطویک نام ہے اس پرمیشور کا کبیر پھر ان ماپرسوں کے چریتر پڑھے لیلا دیکھی آدھنیا گریبدہ صاحب جی کی آدھنیا دادو صاحب جی کی آدھنیا گریبدہ صاحب جی کی ایک وانی ہے ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپدیس دیا جات جلاہا بیدن پایا کسی ماہ کبیر ہوا تو گریبدہ جی کی اس وانی سے ہمیں یہ لگا کہ دادو جی کو بھی کبیر پرماتما ملے نانک صاحب جی کو پرماتما کبیر جی ملے اب سلطان ادھم ایک مسلمان راجہ کو بھی بھگوان کبیر جی ملے سلطان ادھم کا اتحاس تو ہم نے کہیں اور دوسری اسطحان سے نہیں پرابت ہوا پرماتما کی وانی سے ہی اس کو سمجھا اور دادو صاحب جی کا لیلا اور ان کی کتھا ان کی جانکاری چریتر جیون وہ بھی دیکھا نانک صاحب جی کا بھی چریتر دیکھا ان کی لیلا دیکھی ان کا جیونی پڑھی اس میں سپشت ہے دھرم داس جی کی جیونی پڑھی انہوں نے تو کمال ہی کر رکھا ہے گیسہ داس جی کی جیونی پڑھی آدھنیا گیسہ داس صاحب جی کی جیونی پڑھی ملوک داس صاحب جی کی جیونی پڑھی ان سے پتا لگیا کہ کبیر is god اور وہ کبیر کون ہے جو کاسیم آیا کاسیم آیا کبیر ہوا وہ دھانک جلہا تو پنیاتما یہ کرپا گرو جی ہی بخستے ہیں آج کا یہ تین دن دیوشی سماگم جو ہے یہ اس اپلکس میں ہے کہ اس داس کو پھالگن ماس کی اماؤشہ کے دن نام بکسیس ہوا تھا نام دان ہوا تھا اور یہ دن میرا اس داس کا وہ سورن میں دن ہے جس کو داس کبھی بھول نہیں سکتا اس دن اس داس کے ہر تکرن میں بیج بگتی کا ڈالا گیا تھا اور وہ بیج ایسا پھلا کہ اس داس کے مادم سے آپ جیسی پنیاتماوں کا لاکھوں کا ادھار اور ہو گیا اپنا کلیان تو ہوا ہی ہوا اور آپ جیسی پنیاتماوں کے لیے اس داس کو پرماتما نے ایک نیاری پاور دے دی کبیر بھگوان نے جس دن ستگرو بھینٹی ہے سو دن لے خزان باکس میں برباد گیا بینہ گروہ کے نام یہ دھی گروہ جی نام ملتے ہیں ستگرو کے اپدیس کا لایا ایک وچار جیسد گروہ ملتے نہیں ہم جاتے نرک دوار نرک دوار میں دوٹ سب کرتے کھینچا تانے ان سے کبھو نہیں چھوٹتے پھر پھرتے چاروں کھان کبیر چار کھانی میں بھرمتے کبھو نہ لگتے پار سو پھیرا سب مٹ گیا مارے ستگرو کے اپکر سات سمدر کی مسی کروں لکھنی کروں بن رائے درتی کا کاغد کروں گروہ گونے لکھوں نجائے پرم پتہ پرماتما اپنے اوپر سبھی لیلائیں اپنے ہی اوپر ڈھال کر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں آپ ہی ادھال بنتے ہیں کہتے ہیں ستگرو کے اپدیس یعنی گیان سے گیان کا اور گیان کے ساتھ نام کا یہ کل ملاکت دونوں ہی اپدیس کہلاتے ہیں اپدیس کا عارض ویسے تو ہوتا ہے گیان یہ تھارت گیان جانکاری دینا اور پھر نام بھی اپدیس میں ہی آ جاتا کیونہ گیان سے پھر نام کی روچی بنتی ہے تو ستگرو کے گیان اور پھر پرابت نام کا اب اس سے ہونے والے بینی فٹ سے ہم پریچت ہوئے تو اسے کیا کیا دکھ آنے تھے پرماتما کہتے ہیں ستگرو کے اپدیس کا لایا ایک وچار جیسے گروہ ملتے نہیں ہم جاتے نرک دوار اور نرک دوار میں دودھ سب ہے کرتے کھے چاہتا آنے ان سے کبھو نہ چھوٹتا پھرتا چیاروں کھانے پہلے تو نرک میں جاتے اپنے آتماں نرک میں کون جا کے پرسن ہوگا جبردستی ٹھوکے جاتے ہیں وہاں کوئی نہ سنتا جیسے پسووں کو پھاٹک میں روکیا کریں وہ واپس بات جا کریں اور اس نے اندر نہ ٹھوکا دے لٹھاں دے لٹھاں انہیں ٹھوک دیتے ہیں اندر ایسے ہی وہاں یم کے دودھ جن کے آدیس درمراج کے دروار سے نرک زانے کے ہوگے ان کی زببہ بہاں سے ڈالیتے ہیں اور مروڑ کا بہاں اور لے جاتے ہیں پکڑ کا ایک ایک کو چار چار اور گد آئے گد گد آئے گد نرک کا بہاں اس میں نو ٹھوک دیں کتہ پڑو اور پڑتے ہیں یہ مگر مچ اور برانے کتنے زانور اس گندے پانی میں اس کو چپک داتے ہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں سکسم شریر میں اور کہتے ہیں پھر وہ نرک بھوگتے ہیں اس کے بعد چڑھاسی لاکھیوں نیاں میں کتے گدھے سوار گندی نالی کے کیڑے جنگلی زانور پکسی پتہ نہیں کتنے دکھ بھوگتے ہیں یہ چیار کھانی بتاتے ہیں چیار پرکار سے جیو کی اتپتی جیسے ایک انڈے سے اتپن ہوتے ہیں اس کو انڈز بولتے ہیں جیر سے جو اتپن ہوتے ہیں جیرز بولتے ہیں ایسے چیار پرکار کی جو اپنے آپ جیسے سرشی ڈورے ہوتے ہیں سو تجھ ہوتے ہیں اپنے آپ اتپن ہو جاتے ہیں اس پرکار یہ چیاروں پرکار سے اتپتی جو پرانی کی ہو رہی ہے کہتے ہیں ان سب میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور سو پھیرا سب میٹے گیا ماری ستگرو کے اپکار یہ سب ہی دکھ ٹال دیے بائی پاس نکال دیے پرمات مہنے گردیو نے پھر کیا بتاتے ہیں ایسے گردیو کی سات سمدر کی مسیح کروں مسیح معنی انک شاہی لکھنی کروں بن رائے درتی کا کاغج کروں گرو گون لکھون جائے انہوں کہتے ہیں سارے ساتوں سمدروں کی انک بنا لوں اور پورے جتنے بھی بن جنگل ہیں اب تب بہت کم ہوگے جب مالک نے بانی بولی جب تو جنگل بہت گنے تھے اور کہتے ہیں سب کی کلم بنا لوں ایک پیڑ کی کلم